السلام علیکم ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان کے لیے جانے والے تین ٹی ٹوینٹی میچوں کے لیے پاکستان کے حتمی پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم کو ٹی ٹوینٹی کپتانی سے فارح کر دیا گیا وائس کپتان محمد رزوان شہدہ بھان بھی پاکستانی سکوارڈ سے فارح ہو گئے جبکہ شاہین شاہ آفریدی پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نئے کپتان مقرر ہو گئے دوستو پاکستانی سکوارڈ میں سات نئے کلالیوں کی واپسی ہو گئی ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بلاہر پاکستان کرکٹ بورٹ کی چیئرمن نجم سیٹھی نے بابر آزم کو ٹی ٹوینٹی کپتانی سے فارغ کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی ہوں گے دوستو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی پر مشتمل سیریز متحدہ عرب امارات میں کیلی جائے گی جس کے لیے آج پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا دوستو پاکستانی سکوارڈ سے بابر آزم محمد رزوان شاہداب ہان کو ڈراب کر دیا گیا جبکہ شاہین شاہ آفریدی پاکستان کے نئے کپتان مقرر ہو گئے دوستو پاکستانی سکوارڈ میں اماد وسیم آزم ہان سیم ایوب محمد حارس احسان اللہ کی واپسی ہو گئی ہے دوستو ان پانچ کی لائڑیوں کو افغانستان کے حلاف سیریز میں شامل کر دیا گیا ہے جبکہ اسام امیر بھی پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ پچیس مارس کو شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کیلا جائے گا